اور رکھو مندی ہاؤس میں ڈینر اب ویسے تو مندی ہاؤس کے لیے ایک دو کے علاوہ کوئی نگیٹیو ریویو نہیں ملا مگر پھر بھی ڈینر سے پہلے ایک ڈر تو تھا کہ کچھ بیٹ سین نہ ہو جائے اور یہ ڈر مجھے نہیں فاروق بھائی کو تھا کیونکہ آج کی دعوت ان کی طرف سے تھی نیو ہمزلف عویز بھائی کے لیے اور فاروق بھائی کی ڈینر پارٹی میں میں نہ جاؤں ایسا کیسے ممکن ہے بتائیے فاروق بھائی تو مندی ہاؤس پہنچنے کے بعد بارہ بجے ہم نے آرڈر پلیس کیا اور ویٹنگ کے دوران تھوڑا سا فن اور آئی واس سپرائز کے آدھے گھنٹے میں ہمارا آرڈر سرونگ کے لیے ریڈی تھا مینیو میں شامل تھا چکن مدبی مٹن مدبی باربیکیو پلیٹر مندی ہاؤس اسپیشل کڑاہی اور باربیکیو دجال ہانڈی اور بھائی ٹیسٹ کے بارے میں اب کیا ہی کہوں ایک کنفیوجنس ہی تھی کہ کیا زیادہ کھاؤں اور کیا کم ویسے تو سبھی کچھ اچھا تھا مگر مینیو وینر رہی ان کی مٹن مدبی یار کیا ٹینڈر میٹ فل او فلیور بیلنس سپائسز لٹرلی مندی ہاؤس کے ٹیسٹ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور فاروق بھائی کو بل نے اوورال ریویو دوں تو ٹیسٹ سرویس کالیٹی سب کچھ اب ٹو دا مارک تھا ہاں یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایکسپینزیف ہے تو جی ہاں بلکل ہے کیونکہ بھائی سینز کچھ ایسے ہیں اسی کے تو پیسے ہیں باقی فاروق بھائی کو اتنا کچھ اکشہ کرنے پر میں دل سے تازیت کرتا ہوں